سپریم کورٹ نے عدالتی اصلاحات بل پر حکومت کو نوٹس جاری کر دیا ہے سیاسی جماعتوں اور پاکستان بار کانسل کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے عدالت نے سپریم کورٹ بار اور اٹرونی جنرل کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے چیپ جیسٹس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کچھ دیر میں حکم نامہ جاری کیا جائے گا ضروری ہوا تو عدالتی معاون بھی مقرر کریں گے مزید بات کریں گے سما کے نمائندے شہزاد علی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد بتائے گا اس معاملے کی کیا آپ ڈیٹا آپ کے پاس یہ بالکل اصلاحات بل کے خلاف ہم جو اصلاحات کی ان پر چیپ جیسٹس کی سبرائی میں ہاتھ اکنی راجل سنچ نے سبات کی اس وقت جو ہے وہ جو وکیل تھے راج عامر آباس کے امتیار صدیقیوں نے اپنے دلائل دیا دلائل کے بعد جو ہے وہ عدالت نے سپرین پورٹ بار اور اٹارنی جنرل کو بھی نوٹ سے جاری کرتی ہیں شیف جیسٹس نے یہ رماغ کی ہے کہ کچھ دیر میں حکم نامہ بھی چاری کیا جائے گا شیف جیسٹس نے یہ بھی رماغ کی ہے کہ ضروری ہوا تو عدالتی معاون بھی مقرر کیے جائیں گے اہم مقدمہ ہے جس میں عدیت شہزادی کا نفتہ اٹھایا گیا ہے پارلمنٹس کا بے حد اکسرام کرتے ہیں شیف جیسٹس نے یہ بھی واضح کیا کہ عدالت مستقر ایکسپرائی جائزہ لینا چاہتی ہے شیف جیسٹس نے یہ بھی کہا کہ کوشش کریں گے آئندہ سماعت جلد سے جلد مقرر کی جائے ساتھی جلد کی ضروری سے آئندہ سماعت مقرر کی جائے گی تو اس حوالے سے جو عام سماعت چالے ہی جیسٹس کی تربائی میں آٹھ اکنی لاجر بینٹ کی اسی اب جو ہے وہ ملتبی کر دیا گیا ہے شیف جیسٹس نے یہ بھی کہا کہ جسٹس پائلی سا کیس میں ریفر سپریم جوڑی شنصل میں آیا تھا امتیاز صدیقی نے یہ کہا کہ سینئر سرین ججز ریفرنس پر سماعت کر رہے تھے کوٹ نے ریفرنس سے پہلے ہی عدالتی جو حکم ہے اس کو جو ہے وہ کیسے قرار دیا جا سکتا ہے امتیاز صدیقی کی جانتے یہ بھی موقع پر سامنے آیا ہے کہ موجودہ کیس میں بل کی منظوری سے پہلے مراحل کا جائزہ لیا جانا چاہیے موجودہ کیس میں عدالت سے اسے ایک کیا چاہتے ہیں جسٹس ملید کی جانتے ہیں یہ سبتار کیا گیا اس پر امتیاز صدیقی کی مکیل نے یہ کہا کہ سپریم کوٹ ٹیکٹس اور پروسیجر بل غیر آئینی قرار دیا جائے تو اس حوالے سے جو ہے وہ اب تمام طریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے عدالت سے ہے اس عام کی ایتیز ماضیوں ملتبی کر دی ہے ٹھیک بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے شہزاد تو یہ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں سپریم کوٹ نے عدالتی اصلاحات بل پر حکومت کو نوٹس جاری کر دیا ہے اب مزید بات کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ بیوروشیف اسلامباد خالد عظیم صاحب بھی موجود ہیں خالد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے یہ سماعت اب ملتبی ہو چکی ہے عام خبر یہ ہے کہ سپریم کوٹ نے اس بل پر حکومت کو نوٹس جاری کر دیا ہے کیا کہنا چاہیں گے اب مزید آگے یہ معاملہ کس جانب جاتا دکھائی دے رہا ہے یقینی طور پر جائے گا ہم تو یہ توقع کر رہے تھے کہ شاید آج انٹیرم ریلیف یا جو پیٹیشنر ہیں ان کو مل جائے اور اس کو سسپینڈ کر دیا جائے لیکن ایسا نہیں کیا عدالت نے اور عدالت نے یہ بہتر سمجھا ہے کہ وہ اس سے پہلے نوٹس جاری کرے جو متعلقہ فریقین ہے اور ہماری اطلاع کے مطابق صدر وزیر آزم اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان بار کانسل ہے اس کو نوٹس جاری کیا گیا ہے ابھی اس کی ڈیٹ سامنے نہیں آئی اس کے بارے میں عدالت نے یہ کہا ہے کہ وہ تحریری حکم نامہ جو ہے اس میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی اور ہم توقع کر سکتے ہیں کہ وہ جو تحریری حکم نامہ ہے اس میں عدالت اپنا یہ ویو پوائنٹ بھی دے گی کہ اس نے ان درخواستوں کو ٹیک اپ کیا ہے اور اسی میں وہ ایسی چیزیں جو رمارکتی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہیں اور آج نہیں آئیں وہ سارے کی ساری چیزیں جو ہیں اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ وہ عدالت کا جو تحریری حکم نامہ ہوگا اس میں سامنے آئیں گی اور اس میں اٹانی جنرل جو ہے ان کو عدالتی معاملت کے لیے جو ٹونٹی سیون اے رول ٹونٹی سیون اے کا جو نوٹس ہے وہ ان کو جاری کر دیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سماعت کے لیے کونسا وقت مقرر ہوتا ہے ایک تو بات یہ کہی گئی ہے کہ اگلے ہفتے میں بھی ہمارے پاس صرف تین چار دن ایسے ہیں جن کو کہ ورکنگ ڈے کا آ جا سکتا ہے اور اس دوران یہ امپورٹنٹ معاملہ جو ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو ٹونٹسز انہ کے دوران جو ہے وہ شاید جو پرسیجر ہے آئین کے آرٹیکل سیونٹی کا اس کے تحت یہ قانون کی شکل بھی اختیار کر جائے گا اور اس وقت شاید یہ اتراز باقی نہ رہے کہ یہ ہمارے بھی چاہتا ہوں کہ یہ ابھی قانون نہیں بنا اور اس سے پہلے ہی اس کو جو ہے وہ ٹیک اپ کر لیا گیا ہے کیونکہ اس کی منظوری کے دس دن کے بعد اگر صدر اس پہ دست نہ بھی کریں تو یہ آٹومیٹیکلی قانون بن جائے گا